موسیقی ایک ہی اس کا علاج ہے پریونٹیو احتیاط احتیاط اور احتیاط اینڈی ایم کے جلسے جو ہیں یہ کرونا کو جو ہے یہ بگا دیں گے انشاءاللہ جتنا آپ سویں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ مر بھی جاتا ہے کوویٹ ڈینٹین کوویٹ ڈیٹین کوویٹ ڈینٹین کوویٹ کرونا کی آرڈ میں قابندی لگانا اور جلسوں کی افراد خوف کی اکاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے سنڈے کا لائف شو کرونا کے اس سال سالگیرہ آنے والی ہے اور ایک سال میں یہ وائرس جو تبایی پھیلا چکا اس کی تفصیل تو آپ کو بارہا بتا چکا ہوں لیکن اب اس وائرس تک اب تک جو چین کا نیو یئر تا سب سے پہلے جس پر عربوں لوگ جمع ہوتے تھے کھربوں ڈالر اس فیسٹیول پر دنیا بھر میں خرچ ہوتے تھے وہ کیا ہوا چین نے اس کو لوگوں کو منانے سے روک دیا ایسٹر کا تہوار جسے دنیا بھر میں عیسائی لوگ منایا کرتے تھے وہ آیا لیکن عیسائیوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا حکومتوں نے اسے روک دیا دیوالی آئی ہولی آئی دنیا بھر میں ہندووں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور تمام لیڈران نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت خوشی منانے کا نہیں اسے روک دیا گیا حج آیا عمرہ آیا زیارات آئیں لیکن عراق ہو سعودی عرب ہو شام ہو سب نے کہا کہ انسانی جان کا خطرہ ہے اس لیے اسے روک دیا دنیا بھر میں سیاسی مذہبی سوشل ہر قسم کے اجتماع پر اسے روکوا دیا لیکن ہر جگہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اور اسے روک دیا گیا پاکستان میں کرونا پھر سر اٹھا رہا ہے اور وہ پوزیشن چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ روک سکو تو روک لو ہم پھیلائیں گے دنیا کا یہ واحد ملک ہے جلسہ ہوا اور کیسز کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا اور اب عرب امارات اسٹریلیا اور دنیا بھر کے ممالک پاکستان سے آنے والے لوگوں کو روک رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر لیڈر سو لوگوں سے پہلے گلے مل کر ان کا استقبال کرے جلسوں میں اور پھر جلسہ شروع کرے لیکن ایسا ہوگا نہیں جن عوام کے نام پر یہ نکلے ہیں ان کی یہ چیخیں نکلوائیں گے سنیں گے اور انجوائی بھی کریں گے یہ سب پارٹیاں مولانا خادم ریزوی صاحب کا مزاق اڑاتے تھے کہ بائیس لاکھ ووٹ لیے صرف انہوں نے بائیس لاکھ لوگ اپنے قائد کے جلسے پر آ کر انہیں بتا گئے کہ آپ گیارہ پارٹیاں مل کر بھی ان کے جلسے کے دیدار کرنے کے لوگوں کا ایک فیصد بھی کٹھا نہیں کر سکے کیونکہ وہ مرد کلندر تھا اور آپ سیاسی ملا کرنے والے لوگ حرام نہ ہوتی تو میں خودکشی کر لیتی اگر مجھے عدالت میں جج کی حیثیت سے نام نہاد وقلا سے توہین اور گندی گالیاں برداشت کرنا ہے تو میرے لیے بہتر تھا کہ میں اپنی زندگی کے پچیس سال عالی تعلیم کے حصول میں لگانے کی بجائے عام پاکستانی لڑکیوں کی طرح بیس سال کی دہائی میں شادی کر لیتی اور اپنے والدین کا قیمتی وقت اور پیسہ پندرہ سال تاک اسلام آباد میں عالی تعلیم کے حصول پر بباد نہ کرتی اچھا ہوتا کہ میں چھوپائے جو چار پیروں والے ان کو چرانے کا کام کرتی ابلے تھوپتی کاشتکار فیملی کی مدد کرتی اور اسلام آباد کی روشنیوں کی بجائے پریشانیاں اور مسائب سے پاک زندگی گزارتی انہوں نے کہا اس عظیم پیشے کو غیر پیشہ ورانہ فراد اور کالی بھیڑوں نے ہائی جیک کر لیا پنجاب سے تعلق رکھنے والی خاتون ایڈیشنل دسٹرکٹ انٹسیشن جاج ڈاکٹر ساجدہ احمد نے چیف جسٹس آب پاکستان چیف جسٹس آب لاہور ہائی کورٹ کو لکھے کھلے خط میں کہا کہ پاکستان میں جو انصاف کا حال ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن ملک میں جب چیف جسٹس افتخار چودری کی عدلیہ بحالی تحریک شروع ہی تو لوگوں کو یہ لگا کہ شاید اب عدلیہ میں انقلاب آئے گا ایک نیا سسٹم موجود میں آئے گا جس سے عدلیہ آزادی سے عام لوگوں کو انصاف فرام کرے گی لیکن ہمیشہ کی طرح یہ انقلاب بھی مفاد پرس ٹولی نے ہائی جیک کر لیا افتخار چودری لندن میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں اپنے پرانے پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن پرانے گانے سن کر وقت گزار رہے ہوں گے لیکن عدلیہ میں انصاف نہ ہونا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے حالت یہ ہو گیا کہ ملک میں اگر جو اکمران جماعت ہے یا اپوزیشن جماعت ہے حدیبیا کیس میں ریلیف ملے تو عدالتیں ٹھیک لگتی ہیں لیکن وہی عدالتیں اگر ان کو جھوٹا قرار دیں تو غلط ہو جوتی ہیں اگر الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ کرے تو وہ ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی غلط اعتصاب سیفر ایمان کرے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہی اعتصاب حکومت کرے تو وہ غلط ہے الیکشن میں وہ جن سیٹوں پر جیت جائیں وہاں الیکشن ٹھیک ہوا ورنہ الیکشن بھی غلط اور دھاندی زیادہ ہے یہ سب قانون نہ ہونے کا نتیجہ ہیں درست قانون ہونے کا ماضی میں جس طرح ججز کو خریدا گیا وہ بھی ایک اپنی اہم مسال ہے لیکن اگر ہم نے ترقی کرے تو ونسنٹ چرچل کے اس تباہ شدہ برطانیہ پر کھڑے ہوئے الفاظ پر کہ اگر تم مجھے انصاف دو میں تمہیں گریٹر برطانیہ دوں گا آج کے پروگرام میں میرے ساتھ اس وقت ایک وکیل اور ایک جج صاحب موجود ہیں جو دونوں یہ بتائیں کہ یہ کیوں لڑتے ہیں اور ججز کو کیوں اس حالت تک پہنچنا پڑتا ہے میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا بلکم بیک ایک موزز وکیل اور ہمارے جج صاحب موجود ہیں ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جج صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں مریم نواز صاحب آپ پشاور میں آج گیارہ جماعتوں کے ساتھ جلسہ کر رہے ہیں اور وہ کسی صورت میں کرونا کے حفاظتی تدابیر کرنے کے باوجود جلسہ نہ کرنے سے باز نہیں آ رہے آپ کے خیال میں اپوزیشن کو جلسہ کرنا چاہیے دیکھیں جی میں تو یہ کہوں گا کہ زیادت سے زیادہ ان کو سونا چاہیے کیونکہ اگر آپ سوئیں گے تو وائرس بھی سوئے گا اور اگر آپ مر جائیں گے تو وائرس بھی مر جائے گا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں سیاد سب سے بڑا وائرس یہ کرونا نہیں ہے بس یہ ہی کہوں گا جی میں جی جیت صاحب جی صاحب میں تو اتنا کہنا چاہوں گا یہ جو کرونا اور یہ جلسے پی ڈی ایم کے جلسے اس میں کوئی تنیز نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں چاہے وہ کرونا ہو چاہے پی ڈی ایم کے جلسے اس نے عوام کو بیماری کرنا ہے عوام کے صفوں میں دھڑاڑیں ہی ڈالنی ہیں انہوں نے عوام کو منتشر ہی کرنا ہے انہوں نے عوام عوام کو پریشان ہی کرنا ہے چاہے کرونا ہو چاہے جلسہ ہو انہیں دیجئے کیا فرق پڑتا ہے کرونا خوش ہو جائے گا تھوڑے اور لوگ مل جائیں گے یہ بتائیں کہ یہ وکلا جو ہیں یہ آپ کے ساتھ عدالت میں کرتے کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ آپ نے جو عزت دی ہے مجھے بہت خوش ہو رہی ہے کیونکہ جیج کو عزت نہیں مل رہی کہیں بھی آج کل آج کل بڑا بدنامی کا سبب بن رہے ہیں ہم لوگ جیج صاحبان تو آپ نے جو عزت دی اپنے سٹوڈیو میں بلا کے سب سے پہلے تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سبی صاحب دوسرے آپ نے جو بات کی کہ وکلا کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ عدالت میں ارے جہالت کا وہ پندورا باکس ہیں گانیاں دیتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے گندی گندی سبی صاحب کے بس میں وہ نہیں بول سکتا یہاں پہ آپ کو پروگرام بند ہو جائے گا اور پھر وہاں پہ جھگڑا کرسیاں کھچ کے مار رہے ہیں دوسرے کو مکے لاتے گھوسے اور جب عدالت میں بس نہیں چلتا ان کا یہ سب کرنے کے بعد تو پھر باہر نکل کے پروٹیس ہو رہے تھے جاج کے نام پر ماں بہن دوسوں کی ایک کرتے ہیں آرے یہ وکیل ہیں آرے یہ نہیں وکیل کے بارے میں وہ شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے لو آج ہم لو جی جاج صاحب پھر تو آپ جناب والا خوشیہ منائے آپ صاحب اولاد ہو گئے ہیں ہے جی تم جیسے گدھوں کی ولدیت پر کیا مبارک بات سندوش کی کردار پہ دھبا لگ گیا ہے ہمارے دیکھیں جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن اگر آپ تو پھر ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے جیسے آپ کو دیتے ہیں کمرہ عدالت میں اچھا دیکھیں آپ لڑے نا ان چیزوں پر مٹی ڈالیں دیکھیں دیکھیں جی ان کو کہیں ان کو کہیں جی انکر صاحب یہ اپنی زبان کو لگام دیں نہیں تو ہمیں زبانیں کھینچنی بھی آتی ہیں اور اندروارنی بھی آتی ہیں اچھا اچھا یہ بتائیں چھوڑے اس بیعث کو آپ یہ بتائیں کہ آپ جب ججز کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں عدالت میں اس طرح انہیں زلیل کرتے تو آپ کو شرمی آتی لیکن بات یہ ہے کہ ایسے جو انصاف بینے والے ہیں ان کے ساتھ یہ جو نہ چاہیے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کے ہی پروگرام میں کوئی صاحب آئے تھے جنہوں نے ذکر کیا تھا کہ وکیلوں نے کرسیاں اٹھا کے ماری ان کو بات ایسے ہے کہ یہ اس کے چمبر سے کرسی چکھ کر کیوں لے آئے تھے گورنمنٹ میں ان کو اپنی کرسی دیئی ہے اوہ پائی جی تمہیں اپنی کرسی پہ بیٹھو ہمارے چمبروں سے کرسیاں چوک کے لے آتے ہیں گورنمنٹ آپ کو اپنی کرسیاں دیتی ہیں ہم اپنے پلے سے لگتے ہیں ہیں جی لیکن منتے نہیں یہ کیوں کیوں جاج صاحب آپ سمی صاحب یہ کرسیوں کی ایسے باتیں کرنا ہے جیسے یہ وکیل نہ ہوئے سیاسی لیڈر ہو گئے ارے وہ باتیں کرتے ہیں کرسیوں کی تم لوگوں کیا پڑ گئی کرسی 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 حد ہوئی ہے اچھا یہ بتائیں کہ بھی پچھلے دن ڈیم کیلئے پیسے کٹھے کیے کہ جاج صاحب بہت سارے تو اس میں آپ کو پتا ہے بیرونے مل پاکستانیوں نے بڑے پیسے ڈالے ان پیسوں کو کوئی پتا نہیں چلا کے دنے اور جاج صاحب بھی مل سے بائر ہے یہ جی ان کی جیپ جک کریں اس میں ہوں گے جیپ جک کریں اور میں آپ کو ایک اور بہت بتاؤ سبھی صاحب ان کو یہ بھی کہا دیں کہ جس دن ڈیم بن گیا تو پلیس نہ بھی لیں جی ٹھیک ہے نا جی ان کے ان کا دالت میں بڑتے ہیں یقین ماں نے اتنی بہو آتی ہے کہ گالنگا شروع ہو جاتی ہیں پھر مارے مو سے آٹومیٹیکلی اچھا وقیت صاحب یہ بتائیں آپ لوگ مقدمے کی فیس لے کے سائل کو ہر وقت رسوا کرتے ہیں ہر تال ہو آپ جا کے مارا ماری کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں یہ آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں تو یہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے نہ جی نہ دیکھیں جی آپ ضرور صافی ہوں گے پر ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں جناب ہم تو لوگوں کو انصاف دینے کے لیے یہ پھٹا لگا کے بیٹھے ہیں جیسے برف والے کا ہوتا ہے سمجھے ایک نہیں بات ہے اور دوسری بات ابھی کل کی بات ہے میرے پاس ایک گاک آیا سوری میرا مطلب ہے کہ کلائنٹ آیا تو اس نے آگے مجھے کہتا ہے وکیل صاحب خدا دا آوازت ہے وکیل صاحب خدا دا آوازت ہے عدالت کا دروازہ کھٹائیں اور مجھے انصاف لے کے دے میرے شریکوں نے میرے پلاک پر قبضہ کھا دیا یقین مانے میں اتنے اتنے میرے بردے نکلے میں دویا میں کہا ہم بیٹے ہیں انصاف کے لیے اس نے پانچ سو روپیا میرے ٹیبل پر رکھا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو پکڑا لے گیا عدالت کے گیٹ پہ میں نے جا کے وہاں پہ بہت ترہ ور ہی کھٹکایا ہے کاش مجھے دو سو اور دیتے تھے میں تین چار ور ہی اور کھٹکا دینا سی میں پانچ سو چونے نہیں کر سکنا اور ان میں کی کھٹکے دا اور اے ہی جات صاحب بیٹھے سا میں بولا کنڈی کیوں نہیں کھولی انہیں اندروں اچھا جات صاحب آپ کے اوپر بھی الزام ہے آپ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دے دیتے ہیں ان مقلا کو لیکن سائل کے جو مقدمے ہیں ان کے فیصلے نہیں آتے کیوں عجیس سبی صاحب دیکھنے کی بات ہے آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں یہ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹ آگے بڑھائیں ہم ڈیٹ نہیں آگے بڑھائیں گے ہم ڈیٹ اس وجہ سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ان کے فیصلے ہی نہیں ہو پاتے کبھی وکیل یہ لیاتے ایک اور لیا وٹنس یہ وٹنس آ جائے گا اس وٹنس کو لیانا ہے وہ وٹنس ابھی نہیں پہنچ پائے گا ایک مہینے بعد آئے گا ان کی وجہ سے تو سارے کیسز آگے بڑھتے جاتے ہیں ہم تو سنا غلط بول رہے ہیں اور میری بار سنو جی یہ غلط بول لی جا رہے ہیں اب آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور دالتوں میں تو انصاف جو ہے وہ ہمارے فلم سٹار محمد علی صاحب کے دور سے ملنا انکار ہو گیا جب انہوں نے بولا تھا کہ جج صاحب مجھے انصاف چاہیے انصاف میری زندگی کے بارہ سال مجھے واپس کرو میری جوانی مجھے لٹا دو اس کے بعد انصاف نہیں ملا آج تلق انصاف نہیں ملا انصاف دینا آپ کیلئی میداری ہے بات کر رہے ہیں انصاف ملا تھا محمد علی صاحب کو گیارہ سال لوٹائے تھے ایک سال دیتا لوٹا سکیے ان کے جوانی کے تو اس میں ہماری ہوتی ہے میری بات سنیں بات یہ ہے کہ وہ مر گیا غریب انصاف مانگتے مانگتے آپ ابھی تک زندہ ہیں یہ صافی صاحب ان کا سیر دیکھیں ان کو میں نے کار تھک کٹنک رہا کے بیٹھا کریں کمکہ عدالت میں چڑیاں انڈے دے گئیں ان کے سیر میں جج صاحب یہ آرڈر آرڈر کر دیں گے مجھے بتائیں آپ لوگ سیاسی پارٹی ہوگی جیسے نون لیگ ہوگی پیپس پارٹی ہوگی طریقہ انصاف ہوگی آپ لوگ ان کے ساتھ بھی پہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں وکیل صاحب آپ لوگ بھی فورم ہے پورا آپ کا اور جج صاحب آپ بھی تقریریں کرتے ہیں ان پارٹیوں کے لئے بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی تلق نہیں کسی پارٹی سے ہمارا تلق صرف اور صرف لوگوں کا انصاف دے میں سے چاہے وہ نون لیگ کا بندہ چاہے وہ طریقہ انصاف کا بندہ اور چاہے وہ پیپس پارٹی کا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں تو پیکج بند آئے ہوئے ہیں جی لوگوں کو انصاف دینے کے لئے اگر 302 کا کوئی کیس لے کے آگا تو اس کو ہم 420 کا فری کریں گے مقدمہ اس کے لئے سبی صاحب ہمارے ساتھ مسئلہ بڑا ٹیڑا ہو گیا اب لوگ ہم سے انصاف بانگتے ہیں ہمیں اس انصاف کے لئے تحیید چلانی پڑ دی پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ تحریک انصاف میں شامل ہوگئے اس میں ہماری کیا بھائی بلکت صحیح لیکن آپ نے جیس تقریریں بھی کی سبی صاحب سبی صاحب وار کی یہ میری بات پہ سبی صاحب دیکھ ہمارے ملک کی جو پروپرٹی مارکٹ ہے اس ویری انسرٹین سبی صاحب کوئی اگبار نہیں کر سکتا کہ کب نیچے آجائے پروپرٹی کی ویلیو اگر ہم نے اپنی پروپرٹی کی ویلیو ایک ایک سٹینڈر ریٹ پر رکھنے کے لیے باہر انویسمنٹ کر دی ہے تو اس میں لوگوں کو مرچے کیوں لگ رہی ہیں ہمارے سیاستدان نہیں کرتے ہمارے لوگ نہیں کرتے ساری دنیا کرتی ہے اگر ہم نے ایسا کر دیا تو اس میں کون سا قیامت آگئی ہے سمجھ یہ یہی وجہ یہی وجہ یہ دیکھ سن لے عوام آج اس پروگرام میں کہ یہ انصاف دینے والے بات کیا کہتے ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ افتحار چودری صاحب سے لے کے ساکب نصار صاحب تک ہم ان کے ساتھ سڑکوں پر دیں یہ جیدر نہ سکے ہم بھی یہی تمہارے ساتھ سٹیوڈیو میں بیٹھ ہوں کیا بات کرے ہو تم وکیل کس قسم کے وکیل ہو تم تم بیٹھے ہوئے ہو کاش تم میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تو میں بچ تھا ایسی عدالت میں بھی ہم سے بات کرتے ہم کہتے آرڈ 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 تم باہر آرڈ ہمارے ہونڈا گردی چلے گی ہونڈا گردی اس سے پیچھے کیا ہے ہونڈا گردی ہونڈا گردی کے پیچھے تیری گردی ہے یہ باہر آرڈ کالا 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 آپ بھی اپنی مچھوں کو سدھا کریں یہ مچھیں تیری شخصیت کی حقاصی کر رہی ہے میٹا تیری شخصیت کی حقاصی ایک منڈ ایک منڈ دونوں چھپ کریں آپ اس کو کمرہ عدالت بنا دیا اور ناظرین یہی ہماری اصل میں عدالتوں میں حقیقتن ایسے ہی ہو رہا کہ ججز اور مقلعہ کے درمیان یہ ڈرامی چل سوال کی طرف آتے دوبارہ وکیل صاحب آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کا ایجنڈا بھی آگے بڑھا رہے تو کیا آپ واقعی سیاسی لوگوں کا آپ پر الزام جو لگتا ہے تو آپ لوگ سیاسی سکتا ہے جی بات ایسی طرح ہے سر دیکھیں ہمارا بھی ایک موقف ہو سکتا ہے ہم بھی ایک موقف کی آت تک جا سکتے ہمارا یہ کام نہیں ہے سمجھے بات میرے بات پر کہ ابھی ابھی ریسنلی بہت سے پاکستان کے جنرلیس جو آپ کی عدالت میں بھی آئے ہیں ایک کیس لے آئے ہیں ایک پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں ان کے لیے آئے ہیں لڑنے کے لیے ہیں تو ان کو تو پڑی جلدین صاف مل جائے گا سبی صاحب دیکھیں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے اس وکیل اس شیطان وکیل کے بات جواب دے دوں تیرے اور ان کے اوپر کہ جس کو سولی پہ چڑھانا ہمارا فرض تھا جس انصاف کے کٹھرے میں لانا ہمارا فرض تھا اس کو ان شیطان نے بھگوا دیا یہاں سے اور الزام کس پہ آیا ہم پہ کہ جج نے فیصلہ سنا دیا جج فیصلہ کیوں نہیں سنائے کہ یہ وکلا اس شیطان کی پیرو کار عدالت میں کھڑے ہم سے کہتے ہم نہیں ہم نہیں یہ غلط بات دوبارہ سے ہم کو گمراہ کر رہا غلط بات نہیں کرو سچ بات بتاؤ کون تھا ان شیطان کے ساتھ ملا ہوا میں نہیں تھا ملا ہوا یہ جاتے نہیں تھے ملے ہو یہ ہی تو بات ہے تم لوگ گمراہ کر رہے لوگوں کو ارے کون ہے اس کے پیچھے دنیا جانتی ہے تمہارے اس طرح مو معصوم سا مو بنا کے لوگوں کے سامنے کہ تو تھا بات نہیں ہو جائے پوری اچھا ایک ایک مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں پڑے لکھے لوگوں کی طرح بیہیو کریں یہ آپ نے کیا مشری مارکٹ بنا دی ایک منہ میری اچھا بات سنیں کہ کیا پاکستان میں لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے آپ جج ہیں آپ وکیل ہیں آپ سے بہتر اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا میں بتا دوں آپ کو سبی صاحب انصاف مل سکتا ہے مجھے رونا آجاتا ہے بعض وقت میں انصاف دینے کے مجھے دیکھ رہے ہو سبی لائف پہ بتا اس میں ججز کی کیا غلطی ہے جب یہ شیطان ختم نہیں جب تک انسان نہیں بن جاتے جب تک کسی طرح انصاف کا ریٹ ہوتا رہے گا مطلب قصور انگ کے اچھا وکیل صاحب نہیں دیکھیں بات یہ ہے جی کہ یہ جتنا ایک تو میں ان کو یہ کہ پہلے ان کو پانی پی آئیں کیونکہ یہ نہ تھوڑا سا آپ پی سے باہر ہو گئے میں اس بات کب یہی جواب دے سکتا ہوں کہ انصاف دینا ان کا کام ہے ہمارا کام ہے انصاف کے لیے لڑنا انصاف کے لیے بات کرنا ان کا کام ہے ان انصاف دیں ان کے ذہن کے مطابق جو بات ان کو سمجھ آتی ہے وہ کرتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے یہ صرف جاج کا لیبل لگا کے باتے ہوتے ہیں اور بات کوئی نہیں ہے ناظرین آپ ان لوگوں کی لڑائیاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا اب یہ پھر لڑے پڑیں گے آپ کہیں نہیں تھوڑی دن چھپ رہے لڑیے گا نہیں اب یہ معاملہ جو ہے آپ کی عدالت میں ہے دیکھنے اور سننے والوں کی عدالت میں ہے کہ کس انداز میں وقلہ اور ججز قانون کا کھلوار کرتے ہیں انصاف کے اس پیمانے پر جس پیمانے میں سب برابر تولنا چاہیے اس پیمانے میں کس طرح انصاف میں امیر غریب تختوار اور کمزور کا یہ انصاف کرتے ہیں ہم یہ انصاف کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہیبی کازمی کو اور مہمانوں کو بہت بہت شکری آج کے پروگرام میں اگلے قرآن تک اجاز دیں اللہ حافظ